مون نائٹ کی دوسری ایپسوڈ وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر پہلی ختم ہوئی تھی اسٹیون اپنی کام والی جگہ پر میوزیم میں دوبارہ جاتا ہے جہاں پر اس نے کل رات بوال کیا تھا ایمرے میں اسٹیون کی علاوہ کچھ اور دکھائیں نہیں دیتا اور اس وجہ سے میوزیم والے اسے کام سے نکال دیتے ہیں کہ اس کی منٹل ہاتھ ٹھیک نہیں ہے یہ اپنی ساری کی ساری کہنی سٹیچو والے بندے کو سناتا ہے اور اس کے بعد اپنے سبوتو کا پیسہ کرتے ہوئی انیورسیکیشن کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ملتا ہے ایک لوگ اپ کے اندر بینگ میں اس کو اسلاح پیسہ اور ایک پاسپورڈ ملتا ہے جو کے مارک کا ہوتا ہے اور اس پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل انہیری مارک ہے ناکس ٹیون اور اس سمان میں سکیرڈ بھی ہوتا ہے جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کمپس ہے جو کہ ایمٹ کو ڈھونڈنے کے لئے مدد کرتا ہے توچو سے بھاگتے بھاگتے یہ لیلہ کے پاس جا پہنچتا ہے اور اس کو اپنے فلیٹ پر لے جاتا ہے جہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ لیلہ اس کی بیوی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیلہ اور مارک سکیر اپ کو ڈھوڑنے کے لیے ساتھ ہی کام کر رہے تھے لیکن لیلہ مارک کی مختلف ایڈنٹیٹی کے بارے میں نہیں جانتی مارک لیلہ کو خطرے سے دور رکھنے کے لیے اس کو طلاق دے رہا ہے لیکن سٹیون نے ان پر سکنیچر نہیں کہتا اور نہ ہی اپنی مختلف ایڈنٹیٹی کے بارے میں اس کو بتاتا ہے اور اتنے میں وہاں پر پولیس والے پہنچ جاتے ہیں لیلہ سکیر اپ کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور مارک کو پولیس والے لے جاتے ہیں اور جاتے جاتے ہمیں گاڑی میں پتہ ہی چال جاتا ہے کہ یہ اصلی پولیس والے نہیں ہیں یہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ آرثر کے آدمی ہوتی ہیں اور یہ اس کو آرثر کے پاس لے جاتے ہیں اور اس بار آرثر اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے خونچو یہاں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے سٹیون اور خونچو کے درمیان جو بھی بات ہوتی ہے آرثر وہ پہلے سے ہی جانتا ہوتا اور اس لیے کیونکہ وہ خونچو کا پہلا آفتار تھا یہاں پر آرثر سٹیون کو سمجھاتے سمجھاتے کہتا ہے کہ ایمنٹ لوگوں کو گناہ کرنے سے پہلے ہی سزا دیتی ہے جبکہ خونچو سزا گناہ کرنے کے بعد سزا دیتا ہے اس پر سٹیون آرثر سے الٹے پلٹے سوار کرتا ہے اور اتنے میں لیلہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور سٹیون اور لیلہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں آرثر ایمنٹ کا جادو یوز کر کے ان کے پیچھے ایک جانور چھوڑ دیتا ہے جس سے بچنے کے لیے سٹیون اپنا سوٹ پہن لیتا ہے اور وہ بن جاتا ہے مسٹر نائٹ اور اس کے بارے میں مارک بھی نہیں جانتا ہوتا مسٹر نائٹ اور اس جانور کے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہوتی ہے لیکن اس کو ہرا نہیں پتا اور اس کی اس وجہ سے مارک مون نائٹ میں تبدیل ہوتا ہے اور اسے لوگوں سے دور لے جا کر مار دیتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں مارک اور سٹیون کے درمیان کنزرویشن سننے کو ملتے ہیں اور اس بار پرچھائی مارک نہیں بلکہ سٹیون ہوتا ہے پیر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارک ہونچوں کے لیے یہ آخری کام کر رہا ہے لیکن اگر اس میں کوئی گارڈ بڑی ہوئی تو اس کا اگلا افتار اس کی بیوی یعنی لیلہ ہوگی کیونکہ سکیرب آرثر کے ہاتھ لگ چکا ہے اور وہ ایمنٹ کو ڈھونڈ لے گا اس وجہ سے مارک آرثر سے پہلے ہی ایجپٹ پہنچ جاتا ہے یہ تھی چھوٹی سی سمری مون نائٹ کی ایبسوٹ 2 کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے اس پارے میں مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں یا پھر کچھ بھی دیکھ کر یا سن کر مزا آیا تو سبسکرائب تو کار ہی دینا اس چینل کو